الحمدللہ رب العالمين وَبِهِ يَسْتَعِينَ وَاشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَحْدِهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد حج کے مسائل میں میکات مکانی کا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا کہ میکات کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک کو آفاقی کہا جاتا ہے دوسرے کو میکاتی اور تیسرے کو مکی کہا جاتا ہے پھر آفاقیوں کے لئے میکات کا ذکر ہوا کہ کل پانچ میکات ہیں اہلِ مدینہ اور ان کی راہ سے آنے والوں کے لئے ذلحلیفہ اور اہلِ نجد کے لئے قرن اہلِ شام کے لئے اور اس راہ سے آنے والوں کے لئے جحفہ اور اہلِ امن ان کی راہ سے آنے والوں کے لئے یلملم اور اراق اور اس راستے سے آنے والوں کے لئے ذات عرب یہ بات معلوم رہے کہ یہ جو مواقیت ہیں ان سے گزرتے ہوئے انہی لوگوں پر احرام باندھنا فرض ہے جو حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہوئے نیت رکھتے ہوئے قصد و ارادہ رکھتے ہوئے اس پر سے گزریں یہاں سے گزریں لیکن اگر کسی شخص کا حج کا ارادہ نہیں ہے یا عمرہ کا ارادہ نہیں ہے تو میکات سے گزرتے ہوئے اسے بھی احرام پہننا لازم نہیں ہے یعنی ایسا لازم نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو یہاں سے گزرے تو اس کے آگے اسے احرام ہی میں جانا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ جس شخص کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہے یہ میکات ان کے لئے ہے ان کے اوپر یہاں سے آگے گزرنے کے لئے احرام باندھنا ضروری ہے اور چنانچہ یہ بات اسی حدیث سے معلوم ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے میکات کے بیان میں فرمائی ہے جو صحیح بخاری میں ایک ہزار پانچ سو چھبیس نمبر پر اور صحیح مسلم میں ایک ہزار ایک سو اکیاسی نمبر پر آئی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذو الحلیفہ کو اہل شام کے لئے جحفہ کو اہل نجد کے لئے قرن المنازل کو اہل یمن کے لئے یلملم کو اور پھر فرمایا فہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن لمن کان یرید الحج والعمرہ کہ یہ میکات ان لوگوں کے لئے ہیں جن کا نام ذکر کیا گیا اور ان سارے لوگوں کے لئے ہیں جن کا نام نہیں ذکر کیا گیا لیکن وہ اس راہ سے گزریں یعنی ان کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس راہ سے گزرتا ہے اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لئے یہ میکات ہے یہاں سے اسے احرام باندھ کے آگے گزرنا ہے اور اس تعلق سے جو بھی احادیث ہیں اور اس سے مؤخر کرنا آگے بڑھ جانا میکات سے آگے بڑھ جانا اور احرام نہ باننا بعد میں جا کر احرام باننا تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک فرض کو چھوڑنا ہے ایک لازم کو چھوڑنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے جس کی تعین فرمائی ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے صحابہ سے کسی سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے احرام کے بغیر ہی ان مواقیت کو پار کیا ہو حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوئے ان مواقیت کو احرام کے بغیر پار کیا ہو اب اگر کوئی شخص کسی ایسی راہ سے آتا ہے جس راہ میں یہ مواقیت نہیں پڑتے یہ پانچ مواقیت جن کا ذکر آیا ہے وہ مواقیت میں سے کوئی میکات اس راستے میں نہیں پڑتا چاہے وہ برری راستے سے آئے ہو یا بحری راستے سے آیا رہا ہو یا فضائی راستے سے آ رہا ہو تو وہ ان مواقیت میں سے جس میکات کا سامنا کرے گا اس کی جس میکات کی صدائی سے گزرے گا جس کے دیکھتے ہوئے اگر چاروں یہ سارے مواقیت کو جوڑا جائے خط کے ذریعے سے تو جس کا محاذات پڑے گا جس کے سامنے پڑے گا جس کی صدائی ہے جو اس قریب میں جو میکات رہے گا اس میکات کے مطابق وہ احرام بانت کے آگے بڑھے گا اور اگر اس کو شک و شبہ ہو رہا ہے کہ میکات کے سیدھ میں یہ جگہ پڑتی ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں تو احتیاط یہ ہے کہ تھوڑا پہلے ہی سے وہ احرام باندھ لے کیونکہ پہلے باندھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تاخیر میں حرج ہے تو اس لیے اگر تھوڑا پہلے وہ احرام باندھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کا فتوہ دیا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور آدمی اللہ تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا ایک مسئلہ ہے کیا جدہ یا جدہ جو شہر ہے ساحلِ سمندر پر کیا وہ مقات ہے یا مقات نہیں ہے کسی کے لیے تو بعض مخصوص لوگوں کے لیے اسے مقات مانا گیا ہے جن کے راستے میں اور کوئی مقات نہیں پڑتا عام طور پر سمندری راستے سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے مقات یمن کا یلملم مقات ان کے لیے پڑھ جاتا ہے لیکن سودان کا کچھ علاقہ جو یلملم کے بعد پڑھتا ہے اور وہ اگر جدہ آئیں تو ڈائیٹ ان کے لیے جدہ ملتا ہے تو اس حصے کے لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جدہ مقات ہے وہ آئیں جدہ پر جب وہ اگر وہ پانی کے راستے سے سمندری راستے سے آتے ہیں تو جدہ اترنے کے بعد وہ وہاں سے احرام باندھ کے آگے جائیں گے شیخ ابن باز شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور اسی طرح سے حید کے بارے علماء نے یہ اختیار کیا ہے اور اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر ان مواقیت سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہے تو وہ کیا کرے گا اگر کوئی شخص آگے بڑھ گیا اور پھر اسے علم ہوا کہ وہ تو مقات سے آگے نکل گیا ہے تو اسے واپس مقات آنا چاہیے اور وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ جانا چاہیے اگر کوئی نہیں واپس ہوا جان بوجھ کر کے مقات سے آگے بڑھ گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرہ کا ارادہ رکھنے والوں کے لئے متعین فرمایا ہے اس مقات سے اگر کوئی جان بوجھ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور واپس وہاں تک نہیں آتا تو گنہگار ہے اور گنہگار ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر توبہ لازم ہے استقفار لازم ہے اور اسی طرح سے اس کے اوپر ایک قربانی بھی لازم ہے دم لازم ہے اور اس پر فقہہ اربع متفق ہیں یعنی چاروں مذاہب فقی اس پر متفق ہے حانفیہ مالکیہ شاہفیہ حاناگلا سارے لوگ متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر ان مواقیت کو پار کرتا ہے اس کا حج اعمرہ کا ارادہ ہے اور وہ واپس لوٹ کے وہاں سے دوبارہ احرام نہیں باندھتا تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے اور اس کی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ فتوہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں من نسی من نسو کیہی شیئن او ترکہو فالیہر دماغ جو شخص اپنے عبادات حج کی جو عبادات متعین ہیں جو واجبات ہیں جو فرائز ہیں ان میں سے کوئی چیز بھول جائے یا چھوڑ دے تو وہ قربانی دے اسے امام مالک نے موتا میں امام دارکتنی نے امام بیعقی نے اور امام نوی رحمہ اللہ نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے المجموع میں اور اسی طرح سے امام نکثیر رحمہ اللہ نے اور متاخرین میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے تو بیرہاً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مقاد سے آگے بڑھ جائے احرام کے بغیر اس کا حج یا عمرہ کا ارادہ ہو تو اس آدمی کو قربانی دینا ہوگا ایک دم دینا ہوگا لیکن اگر وہ واپس لوٹ آتا ہے اور پھر وہاں سے مقاد سے احرام باندھ کے واپس جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر دم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے واجب پر عمل کر لیا اور اس نے کوئی غلطی جو غلطی تھی اس کی صدھار کر لی اس کی صدھار کر لی واللہ تعالی آلم والحمدللہ رب العالمين